اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سکول والوں نے یہ اچھا رکھا ہے کہ ایک دن ویگ دے میں کلپ دے رکھا ہے اس میں ڈیفرنٹ سپورٹس ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلپز ہوتے ہیں ڈیبیٹنگ آرٹ سارا تو بچے زیادہ ایکٹیوٹی سیکھ سکتے اور بہت کچھ ڈیفرنٹ ان کو سیکھنے کو ملتا ہے جتنا وہ لوگ کرونا میں اور لوگ ڈاؤن میں بچے جتنا وہ ہو گئے ہیں لیزی اس وجہ سے میں کہتا ہی سکول والوں کا بہت اچھا سٹیپ ہے کہ بچوں کو بہت انرجیٹک بنائے گا اور ایکٹیوٹ کرے گا اب لوگ کو پتا ہے ہفتے میں ایک دن ضرور ہوتا ہے جب ہم گھر والوں کو ہوتا ہے کہ اچھی طرح صفائی کریں وضعہ جوش چڑھتا ہے صفائی کرنے کا تو آج وہ جوش مجھے بھی چڑھا تو میں نے سوچا کہ سارے کپڑے ڈھو ڈالوں ٹاول بیڈ شیٹ سوفا کورز ہر چیز میں نے دھونے ڈال دی ہے کہ میں آج سارے گھر کی ہر چیز وہ کر کے واش کر دوں میرے ہزبن کہتے ہیں کہ علماریوں سے کپڑے نکال کے اپنا دھونے شروع ہو جانا تو میں نے کہا نہیں کیا کہتے ہیں سارا ایک دفع سفائی اچھی طرح ہو جانا چاہیے گھر کی تاکہ سب سیٹ ہو جائیں کیونکہ واقعی ڈیز میں آپ کو پتا ہے ہر وقت بیزی کوئی نہ کوئی اور کام آ جاتا ہے تو ایک دن تو ہمیں گھر کو بھی ٹائم دینا چاہیے جس دن ہم اپنا گھر بھی سیٹ کر سکے اپنے مرضی سے سارا کام کوم کر سکے سکون سے واد کر سکے پھر میں نے آج کہا کہ چلو اب سوفے بھی میرے تھے میں نے وہ بھی دیکھا میں نے کہا وائٹ ہے ذرا وہ آپ کو پتا ہے جلدی کلر گندہ ہو جاتا ہے میں نے کہا ان کو بھی ساف کرتا ہے آج ان کو بھی دھو ڈالتے ہیں میں نے برش پکڑا سرف اور لیکوڈ ڈالا لیکوڈ اس میں لیکوڈ سوفنر ڈالا تاکہ زیادہ وہ اچھی سمیل بھی آئے ان سے اور وہ گیلی کی سمیک ہمک نہ آئے اور میں نے اچھی طرح سارے سوفے بھی ساف کرنا شروع کر دیئے میں نے کہا میری میڈ بھی آئی وہ بھی کہتی کہ باجی آج تینکی ہو گیا تو سیانی سفائیاں کرو کسی مہمانوں نے آنا ہے میں نے کہا نہیں میمانوں نے نہیں آنا سفائی اچھونی چاہیے یہ ذرا چنگی گل ہوتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے باجی تو اس لئے بھی آج جوش میں اتنی اچھی میرے ساتھ ڈسٹنگ کی کہ مجھے امپریس کرنے کی کہ باجی دیکھو آج میں نے بھی کہا میں بھی ذرا اپنا کمال باجی نو دکھانا کہ میں بھی چنگی درہ ڈسٹنگ کر سکتی ہوں تو یہ دیکھیں وائٹ سوفے ہیں اور بچے بیٹھتے کبھی گندے ہاتھ لگتے کبھی آتے جاتے تو وہ اتنے نشان فوراں پڑ جاتے اور یہ میرے ٹی وی لانچ میں تو ٹی وی لانچ میں آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی لانچ میں بیٹھنا زیادہ ٹائم ٹی وی لانچ میں گزرتا ہے ٹی وی دیکھنا ویسے بھی بچے بیٹھ کے کبھی گپ شپ کرتے کبھی ویسی ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے وہ زیادہ کیا کہتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں میں اب سوچ رہی ہوں انشاءاللہ ان کا نیکس بند ان کا بھی کور چینج کروں گی ذرا ڈارک تاکہ جلدی گندے نہ ہوں اب کل میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچن کو اچھی طرح صاف کروں گی لچ لچ چمکاؤں گی اس کی کیبنٹ صاف کروں گی اور بیسن میرا صاف کروں گی پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح صفائی ہوتی ہے جب صفائی کرتی ہوں میں تو جوش ہوتا ہے تو مجھے کسی چیز کا اور ہوش نہیں ہوتا بس مجھے ہوتا ہے کہ چاہے میں جتنی مرضی گندی ہو رہی ہوں چاہے جو ہو رہا ہے بس میں ہر چیز کو صاف کر ڈالوں دھو ڈالوں پنکھے کیبنٹ ہر چیز میں پھر اس دن صاف کر دیتی اب یہ دیکھیں سوپے صاف ہو گیا اور آپ لوگو خود لگ رہا ہوگا کہ کترے سیٹ اور چمک رہے ہیں وہ سارے دست ویرا کالے نشان ہاتھوں کے سب غائب ہو گیا ان میں سے وہ ہی کہتے ہیں ایک دفعہ آپ اپنی صرف ہر کام کیلئے تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے محنت کرو تو ہر چیز آپ کو مل جاتا ہے میرے بیٹے کا بہت ٹائرنگ دے جا سکول سے آکے انہوں نے ریسٹ کیا پھر اس کا پارک میں کیا کہتے ہیں میچ تھا تو وہ ادھر چلا گیا میچ کھیلنے دوستوں کے ساتھ تو وہ کرکٹ کا میچ تھا تو اس نے کہا پھر میں جا رہا ہوں پھر میں ہزبین ہی چھوڑ کے آئے تھے اس کو ڈرپ کر کے پاس ہی گھر کے تھا میں نے کہا بچوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور بیٹی جو ہے وہ سائیکلنگ کرنے اس نے کہا میں نے ماما سائیکلنگ کرنے جانی ہے تو میرے گھر کے ادھر لین کپ بھی اچھی ہے تو ایزی لی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو بچی نے آرام سے سائیکلنگ بھی رہا ہوتا اب اتنا آج میں تھک گئی تھی بچوں کو بھی نانی کیا رہا سب کچھ کر کے پھر میری سیسٹری کول آگی اس نے کا شاپنگ پہ میں نے جانا ہے تو اب اس کے سامنے شاپنگ پہ آئی ہوں تو اس سے جوگرز لینے تھے ہم یہ ایچ مارکٹ آئے اینڈیور پہ ہم نے تو جوتے دیکھیں لیکن وہ یہ سیل لگائی ہوتی ہے ان سب مارکٹس والوں نے لیکن پرائزز جبل کر کے لگائی ہوتی ہے کہ جب آپ وہ شوز جو بھی پسند کرو وہ سیل پہ اتری وہ ڈبل پرائز ہوتی ہے اور اس پہ جو آتی ہے وہ اوریجنل پرائز آ جاتی ہے اور ویرائیٹی بھی بہتب کافی زیادہ دیں کہ جب جو سیل کی اچھی پرائز پہ ہوتا ہے ریسے بات وہ آپ مانگو تو وہ ان کے پاس اس پہ سائز نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے یہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے بچوں کے بھی شوز دے گئی ہوں اور یہ گئی ہوں تو یہ انہوں نے کافی دفعہ کی ہے ہر چیز پہ یہ لوگ سیل اسی طرح کرتے ہیں کہ جو پسند آ جاتا ہے اور پرائز بھی صحیح ہوتی ہے تو اس پہ یہ لوگ جاتے ہیں سٹور میں اور پھر کہتے ہیں ہمارے را اس کا سائز ہی نہیں ہے اور پھر بندہ کرے تو کیا کرے پھر سیل نہ لگائیں اسی اور پرائز پہ سب آپ کو سب کو دے اب پھر ہم یہ ادھر آئے تھے یہ ہے مینی سو مینی سو میں بھی کافی چیزیں ویرائٹی ہے اس پہ بھی بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو اور بڑی ریزنیبل ہیں اور ڈیفرنٹ ہوتی ہے ادھر بھی ہر چیز آپ کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے جیسے میک اپ کی مل گئی موبائل کی چیزیں ایسیسریز مل جاتی ہے سٹیشنری مل جاتی ہے کچھ چھوڑی بار کروکری مل جاتی ہے بیگس ویرہ ڈیفرنٹ مل جاتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ تو بچے تو کہتے ہیں ہم چیز ساری جو بھی ہمیں پسند ہے ہم لے رہے جوڑی بھی اب ان کے پاس ہے سٹیشنری میں بچے کریزی ہو جاتے اس لئے میں کیا کہتے ہیں بیٹی کو صرف لے کے آئی تھی بیٹا گھر پہ ہی تا ہزبین کے پاس میں نے کہا نہیں دونوں کو نہیں میں نے لے کے جانا بیٹی کو اس لئے بھی لیای تھی کہ ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ تنگ نہیں کرتی وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتی اگر اس سے میں کوئی یہ نہیں لینا وہ مان جاتی ہے اور وہ چوز بھی بڑی بہت ہی سوچ سمجھ کے بہت ضرورت کی چیز جو ہوتی ہے وہ لیتی ہے وہ بلکل بھی یہ نہیں کہا ہی کہ ایک چیز لینی ہے تو میں مدب لینی ہے بیٹا بھی زد نہیں کرتا ماشاءاللہ یہ نہیں کہ وہ زد کرے لیکن اس کو یہ ہوتا ہے نراز ہو جاتا ہے وہ نراز ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو فرم میں کہتے ہیں سچا یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھے میں خود ہی ایک چیز لیا ہوں گی جو مجھے کام کی لگے گی اور وہ چیز بھی یہ لیتا ہے کہ چیزیں اتنی دیکھیں کرتی دیکھیں اور سب سے جو فضول چیز ہوگی نا وہ اس کو پسند آتی ہے تو اس لئے میں کہتے ہیں سچھا پیسے ویسٹ کرنے سچا میں ہی کوئی کام کی چیز لے لوں یہ بیگ کی کلیکشن تھی تو میں نے ایک یک بیگ لیا چھوٹا سا مجھے پسند آیا بہت اچھا تھا مطلب نارمل اگر آپ نے کہی جانا ہو تو آپ کو بہت بہتبای ہو بہت 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 حسین ہوتا ہے آپ کیری کر سکتے کہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹا بیگ کی ضرورت ہوتی ہے اتنی چیزیں اتنی بڑا بیگ ہر جگہ پہ آپ نہیں لے کے جا سکتے تو مجھے اچھا لگا میں نے یہ بیگ پھر لے لیا پھر ہم یہ گئے ڈالر شاپ پہ یہ بھی ادھر یہ اپوسٹ میں نے سو کی ہے ادھر بھی انہوں نے بہت ریزنیبل چیزیں ہیں اور بہت اچھی ہیں یہ بھی نہیں کہ مطلب بلکل اجیکٹی چیزیں رکھی ہیں آپ سارے دیکھ رہو کہ پلاسٹک کے ہے یہ ون ڈالر میں ہے ون ڈالر اس ایکول چو ون سکسی تو ون سکسی میرا خیال سے اچھکل ہر کوئی افور کر سکتا اور ایزیلی ڈیکوریشن پیسز بھی ہیں یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کے بچوں کی بھی بوٹلز ویرا گلاسز ہیں لنچ باکسز ہیں تو یہ آپ ایزیلی لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ چیز کوئی فضول نہیں ہے کہ آپ کو کئی ریجیکٹی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں یہ دیکھیں سارے گلاس کے بھی ہے اور سب ون سکسی یا ٹو ڈالر ہوگا تو ایزیلی ہر کوئی میرا خیال سے افور کر سکتا ہے تو میں مطلب اکثر جاتی ہوں اور کافی چیزیں لے کے وہ بھی کہ نانا کر کے بھی دو تین ہزار کی اچھی خاصی شاپنگ ہو جاتی ہے ادھر سے بھی میری بہن کی بردیاں آ رہی ہیں تو اس کے لئے بھی گفت سپیرا دیکھنے تھے تو وہ بھی ہم نے کچھ پسند کیے کوئی چیزیں لی کچھ گھر کی لی اب ہم نے شاپنگ کر لی تھی اب ہم گھر جا رہے ہیں پھر تھوڑا ہم نے مکڈاللز سے سناکس کیے پہلے کیونکہ بہت تھک گئے تھے پھر اس کے بعد اب گھر آیا ہے گھر آکے میں نے چائے پیو کے چائے کے بغیر شام کی چائے کے بغیر گزر رہا نہیں ہوتی آج ہم آپ کو آلو کی بھجیاں مزیدار سی بھجیاں بنانے شروع کریں گے جو بچے گھر میں سب بوڑے بچے ہر کوئی چاک سکھا لیتا ہے اب ان کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ دیکھیں ایک ادت پیاس ٹماٹر آلو آپ لے لیں 1.5 kg گھی ہے آپ کے پاس 3 ٹیبل سپون پھر کٹیری لال مرچ زیرہ حلدی نمک اور میتھی فریش میتھی ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اب یہ کڑھائی لئی ہے اس میں ہم نے گھی ڈال دیا جب گھی کرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاس ایک ادت کٹا ہوا وہ ڈال کے ہم لال کریں گے ہمارا گھی درم ہو گیا ہم اس میں پیاس دارنے لے گئے پیاس ہم نے لال کرنے ہلکے 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاس دارنے لے گئے ہیں اور اس میں میں نے لسن بھی گالا تھا لسن بھی ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس میں لگے اور سپانے گئے اب یہ باری آتی ہے مسالوں اس میں ہم ڈالیں گے نمس ہزوزائی کا وہ آپ کے تیزتی مصابے کریں گے ایک تیسپون کوڈی لال میچ اور ایک کھنور کیوں اب اس میں ہم نے دیکھا ہم نے کوڈی بھی لال میچ جالی ہے اور ساتھ ہم نے ایک کھنور کیوں ڈال دیا تاکہ تیز دارا دارا مزے کر دیا یہ زیرا ہے بھونا زیرا میں نے بھونا تھا کہ اس پر خوڑا سا پیپان میں ڈال کے ہلکا سا بھون کے پھر گرائنڈ پر دیا پھر ساتھ ہم یہ ہلدی ڈال دیں گے ہلدی سے رنگ کا ساراں کا رنگ بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا پانی ڈالا اور تاکہ ہمارا مسالہ زیادہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہم یہ مسالہ دیکھ رہا ہوں کتنا پیارا سا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ تیار ہو گیا اس کا رنگ بھی دیکھیں آپ کو کتنا مزے کا لگ رہا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے علو جو ہم نے کٹے ہوئے تھے کیوبز میں اب ڈال کے ہم اس کو تھوڑا ذرا بھون لیں گے تاکہ علو اور مسالہ ایک ساتھ مکس ہو جائیں اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیں تاکہ ہمارے علو گل جائیں اب یہ دیکھیں ہمارے علو گل چکے ہیں نرم سے بلکل ہو چکے ہیں دیکھیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس میں ہم میتھی ڈال دیں گے میتھی ڈال کے ہم مکس کر کے اس کو تھوڑی دم پہ رکھ دیں گے تو ہمارا ڈش ریڈی ہے اب ہمیں کھانا کھانے لگے ہم لوگ تو آپ کو کل ملیں گے انشاءاللہ بہت سارا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور دعاوں میں بھی یاد رکھے گا